بر جو اب جگہ بننے والی ہے وہاں پہ ایک دب ایک چو مطلب اے ٹو جیڈ آپ کے رہنے کا کمپلیٹ مشینے سا باری ہے جو بھی ایمار ہے کہ ٹوٹل اے ٹو جیڈ ہونے والا ہے جب تک مریض ٹھیک نہیں ہوگا وہ وہیں ایڈمٹ رہے گا اور سارا کھانا پینہ رہنا جو بھی کوسٹ ہے وہ شنیا ہے شنیا مطلب زیرو روپیہ چارج ہونے والا ہے اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ پہلا انفلینسر ہے جو ایک ملین پہ بھی یہاں آیا تھا تب بھی گراؤنڈڈ تھا آج آٹھ ملین ہونے کے بعد پھر یہاں پر آیا ہے اور اور گراؤنڈڈ ہے انسانیت کا فرض یہ ہے کہ اگر مالک نے آپ کو دس روپیہ دیا ہے تو نو اپنے پاس رکھو ایک روپیہ کا آپ کسی کا یوگدان کر سکتے ہو کیا آپ پتہ وہ ایک ایک روپیہ کر کے کتنے ہو جاتے ہیں آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے یہ بچے کو بارہ سال ہو گئے بیڈ کے اوپر بارہ سال سے بچہ بیڈ پہ ہے اس کے پتہ دی پچھلے آٹھ مہینے سے اس بچے کی دوا لے رہے ہیں جیسے اب سارے بھائی جانتے ہی ہو بہنے بھی کہ یہ ہمارے نتیش بھائی آٹھ ملین فالیور پر پہنچ گئے ہیں اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ پہلا انفلینسر ہے جو ایک ملین پہ بھی یہاں آیا تھا تب بھی گراؤنڈڈ تھا آج آٹھ ملین ہونے کے بعد پھر یہاں پر آیا اور اور گراؤنڈڈ ہے میں نے اپنی لائف میں بہت سیلیبرٹیوں کو ملا ہوں بہت انفلینسر کو ملا ہوں پر یہ انسان پہلا ہے جو جتنا اوپر جا رہا ہے اتنا ہی سیوہ کو بڑھا رہا ہے یہاں پر بہت لوگ آئے ہیں سیلیبرٹی بھی آئے ہیں لوگ بھی آئے ہیں عام لوگ بھی آئے ہیں پر یہ بندہ آج آٹھ مہی سے دسویں بار یہاں پر آ رہا ہے سیوہ کرنے اور شبد نہیں ہے آج اس انسان کے لئے انتیش سونی بھائی کہ جب ایک ملین ہوئے تھے اس کی خوشی میں یہاں پر کےک کاٹنے آیا تھا کہ مجھے اپنا سیلیبرٹ کرنا ہے تو سیلیبرٹ میں شراب پی کر یا اڑا کر کرنا نہیں چاہتا میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور جس جگہ پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا تیرت ہے ہمارا مندر ہے ہمارا گرو دوار ہے کیونکہ یہاں پہ پیڑت لوگ آتے ہیں جن کے پاس علاج کے لئے پیسے نہیں ہے ایکزامپل پہ طور پہ یہ ہمارے پاس ایک فوٹو ہے یہ بچے کو بارہ سال ہوگے بیڈ کے اوپر بارہ سال سے یہ بچہ بیڈ پہ ہے اس کے پتا جی پچھلے آٹھ مہینے سے اس بچے کی دوہ لے رہے ہیں اور ایسے ہی یہ ماتا جی ہیں یہ برنالے سے آئے ہیں سپیشل یہاں پر ہیلپ لینے کے لئے یہ بھائی صاحب ہیں ان کی بیٹی کا پچھلے لمبے سامنے سے لیور کی پراؤبلم ہے تو ان کا علاج چل رہا ہے ان کی بیٹی کا پیچھے ان کی وائیف بیٹھے ہیں یہ دیدیں ہیں ہمارے ان کا بیٹا بیٹھا ہے کیڈنیا ڈیمیج ہے ہم ان بچوں کو تو بہت برا بولتے ہیں جو اپنے مابا کو نہیں پوچھتے پر یہ بچہ اپنی ماں کے لئے یہاں پر مدد مانگنے آیا ہے کام کر رہا ہے دھیاڑی کر رہا ہے تیسے یار پر ڈاکٹر نے کھرچا بولا کہہ رہا ہے میری کچھ مدد کر دو کچھ میں بھی مانگ لوں گا یہ در سے ہم ان کی مدد کتنی کر رہے ہیں اوپر سے یہ ماتا جی ہیں ان کے ستائیس سال کی لڑکی ہے جوان لڑکی ستائیس سال کی بریسٹ کینسر ہے بریسٹ ریموو کر دی ایک دوسری کا اب علاج ہونا ہے ہمارے جیسے لوگ شادیوں پر کروڑو رپیہ لگا دیتے ہیں کیا ان جیسے لوگوں کی مدد کے لئے ہم آگے آتے ہیں آگے آجو یہ بھائی صاحب ہیں یہ ان کے ہزبینڈ ہیں یہ دیدی ہیں ان کی بائیس سال کی بیٹی ہے کڈنیاں خراب ہیں اور روج ڈیلسیز ہوتے ہیں تو ایسے انیک کے ہی پیشنٹ ہیں یہاں پر جو روج ایک امید میں ہلپ لینے کے لئے آتے ہیں وہ دیکھو وہ پیشنٹ بیٹھے ہیں یہ بھی نوجوان ہمارے ٹیم میمبر ہیں علاج کروانے کے لئے پیسے نہیں ہیں تو نیتیش بھائی آج یہاں پر پہنچے ہیں اور میں بھائی کی اک اکر کے سیوہ بھی لگوا ہوں گا پہلے سیوہ کرنا ہے پہلے گنام دینا یہاں دے چکے ہوں سیوہ پہلے ہے اک اکر کے دے دو سب سے پہلا پیکٹ او در سے در سے شروع کرنا کیا نام ہے گرجیت پیشنٹ ان کا بیٹا ہے انہ لید دعا مانگیو یہ ہر دو تین مینہ دے بات ہے مدد کرن آن دے نے یہ کیا ہے بلجیت کور کون ہے پجن کور انہوں دیو ماتا جی منڈا راجستان تو آیا مدد کرن یہ ماتا جی برناڑے تو نہیں دیکھو گرجیت پیشنٹ نامدان لتا ہویا پھر بھی اسیر باند مالک ہر پریت ہر پریت کور انہوں دیو ان کی بیٹی ہے پہ جی بیٹی ہے پھر بیٹی ہے ان کی بیٹی ہے پہ جی ان کی بیٹی ہے پھر بیٹی ہے بہت زیادہ 22-23 کلو بجن ہے ان کی بیٹی ہے بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہے یہ بہت سیوہ کر رہے ہیں سنینہ سنینہ پیشنٹ کون ہے جی ان کی بیٹی ہے جی ستائی سال کی بریست کینسر ہے بہت بھی تھی نایم ستا گرمیت جی گرمیت پیشنٹ کون ہے جی ان کو دو یہ ان کا بیٹی ہے جی شاباش بھائی تسی اپنے ماتا جی سیوہ کر رہے ہیں مالک خوب ترکی دے آپ کو اگلا دیکھنا جی ساکشی ساکشی پیشنٹ کون ہے جی ان کو دو جی ان کی بیٹی بھی پہ جی ڈیلسیز ہوتے ہیں کافی لمحے سامنے سب پر آلی بھائی بہت سہی باقی سب کو ان کو دے دو جی لوو ماتا جی یہ آپ کی مدد کرنے کے لئے یہ کرایا ہے یہ دے دو آپ کو آنے جانے کے لئے باقی پیشنٹ کو دلواتے ہیں کرواتے ہیں سب کو کرواتے ہیں سب کو کرواتے ہیں اسے پیشنٹ ساندینے یہ ریشت کس کو دینا تھا یہ ابھی دلواتے ہیں یہ کرایا ہے سب کو دینے کے لئے پان پان سور پر آپ پلیز اپنے بارے میں کچھ شیئر کیجئے دیکھو اب بہت اولیڈی آپ کو بہت بارے میں بتا چکا ہوں سیم چیز ریپیٹ کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے بس اتنا ہی بولوں گا کہ جو اب نئی جگہ بننے والی ہے دیکھو آج تک آپ لوگوں نے چاہے بات سنی ہو یا نہیں سنی ہو وہ آپ کی مرجے پر جو اب جو نئی جگہ بننے والی ہے اس میں آپ لوگوں کو بہت سمرتن چیئے کیونکہ وہ جگہ نہ تو اس کے گھر کے لئے نہ وہ میرے گھر کے لئے نہ وہ شاید کمیسی کو جورت نہیں پڑے میں تو یہی کہوں گا کیونکہ اس جگہ پہ علاج ہونے والا ان لوگوں کا جو بے سہارا ہے جو اپنا علاج نہیں کروا پاتے ہیں پر جو اب یہ بنانے جا رہے ہیں جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں لوگ صرف اپنا علاج کے لئے پیسے لینے آتے ہیں یا ان کو ایک رستہ دکھائے جاتا ہے یا علاج کروا جاتا ہے بر جو اب جگہ بننے والی ہے وہاں پہ ایک دم ایک چیز مطلب اے ٹو جیڈ آپ کے رہنے کا کمپلیٹ مشینے سب آ رہی ہے جو بھی ایم آرہ کی ٹوٹل اے ٹو جیڈ ہونے والا ہے جب تک مریض ٹھیک نہیں ہوگا وہ وہیں ایڈمٹ رہے گا اور سارا کھانا پینہ رہنا جو بھی کوسٹ ہے وہ شنیہ ہے شنیہ مطلب زیرو روپیہ چارز ہونے والا ہے تو اتنے بولوں گا جو بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہو آپ کے ایک شیئر کرنے سے شاید یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ جائے جو لوگ واقعہ میں سپورٹ میں آگے آنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کلیر لکھا ہے we do not accept money anything تو یہ ایک پہلی انجیو ہے شاید بھارت کی پہلی ہے میرے ساتھ دنیا کی دنیا کی پہلی ہے والی کی پہلی انجیو ہے جہاں کیس لیٹ ٹرانجیکشن ہے آپ کو خود دریکٹ بلایا جاتا ہے پیشنٹ سے تاکہ آپ لوگ کو درد کا احساس ہو کہ زندگی میں پہلا سکھ نیروگی کایا ہوتی ہے تو جو بھی بھائی بندو دیکھتا ہے ویڈیو کو اتنے ہی بولوں گا آپ جیو آپ کی لائف ہے بٹ اتنا لائف جینے کا مطلب یہ ہی نہیں ہوتا کی بنا بات کے یاشیہ کرنا دار سکٹوں میں پیسے لگا دینا نشہ باجی کرنا ایک انسانیت کا فرض یہ ہے کہ اگر مالک نے آپ کو دس روپے دیا ہے تو نو اپنے پاس رکھو ایک روپے کا آپ کسی کا یوگدان کر سکتے ہو کیا آپ پتہ وہ ایک ایک روپے کر کے کتنے ہو جاتے ہیں آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچو کہ میرے پاس سو روپے ہی ہے میرے پاس پانچ سو ہی ہے میرے پاس دو ہزار ہی نہیں وہ دو دو ہزار کر کے پتہ نہیں کتنے ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں لگتا تو ہیٹس آف ٹو اینڈ مول میں ایسے آتا رہوں گا اب میلینز میٹر نہیں کرتے ہیں چاہے ایٹ ہو چاہے نو ہو چاہے دس ہو چاہے اسی ہو چاہے پچاسی ہو میٹر ہی نہیں کرتا میٹر کرتا ہے کہ اب جو مالک نے دیا ہے جو جیون دیا انسان روپی اس کو صحیح استعمال کرنے کا تو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہو تو آگے بڑھو and heads up to this bike تو میں نے ہمیوڈیو میں ہنڈی بول لی ہے پوری پہلی compliment اندھ مول کے لیے اور مول نے شدھ ہنڈی پورا پر تو میں ان کی آڈیونس کو ریکش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس دلی راجستان سے بھی مریج آتے ہیں ہیلپ لینے کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہیلپ کرنے بھی آئیں مہینے میں ایک دن سال میں ایک دن نکال کے یہاں پر آئیں اور یہ دنیا کی پہلی انجیو ہے یہ سارا سیٹ اپ لگا کے یہاں پر بیٹھتی ہے روز 365 ڈیز ایک بار 360 سارا دکھا دو 365 ڈیز ہے تو یہاں پر آئے دونوں نے رکھتے کھول ہے جن کو چاہیے وہ بھی آئیے اور جن کے پاس تھوڑے ایکسٹرا پڑے ہیں وہ بھی آئیے ایکسٹرا نہیں بھی پڑے 150 10 20 کیونکہ یہاں پر مدد تو چاہیے تو جتنے بھی آپ لے آو شکریہ بہت 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 بہت